نمازکار دوستو کیسے ہو سارے آج ہمارے چینل پر واپس ملاقات ہوئی ہے کتنے دن ہو گئے ایک ڈیٹھ سال بعد اس سمیں بھی روزگار تھے اور آج تازہ تازہ روزگار ملائی تھا اچھا اس سمیں تک نہیں ملا تھا آپ کو پدھ ملا نہیں تھا آپ کہہ رہے تھے کہ ڈی ایس پی یا تصنیدار سلیکشن ہو گیا تھا اور الورٹمنٹ اس سمیں تک نہیں ہوا تھا تو برتبان میں بتاؤ تھرو ہاں برتبان میں جو ہے وہ میں ابھی جو ہے وہ راستان لوگ سیوہ سے جو آپ کی آٹی ایس دو جار اٹھارہ کیا جو بیچ ہے اس کے انتر جو ہے وہ نکتی بھی ہے اور میں راستان تحصیل دار سیوہ میں ہوں اور سر کا بہت آبار ہے بہت سارے بچے جو ہے وہ لابانوی تھے آج فری ایڈیوکیشن کے اندر ہے سباز جی کی وجہ سے تو میں بھی یہاں پہ جب میرا سلیکشن ہوا تھا تو ایک جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے ایک ڈریم بھی ہوتا ہے سلیکشن کے بات جو ہے وہ ایک صحیح پلیٹ فرم پہ پہلی بار جا کے بچوں کو موٹیویٹ کرے آدمی تو من جو ہے سامن پہلی بھولائے ہو بھولائے ہو جہاں سٹابرہ ہم جو ہے بھائے کہ میں جو صحیح طریقے سے ایک والیٹی ایڈیوکیشن دے بھی پا رہا ہوں تو یہ بھی ایک اچھی ہے تو اس کے لیے میرے سٹوڈنٹ جو ہے ان کے برتبی آپ کے لیے جو ہے وہ پورا پورا بھار ہے سٹوڈنٹ تو گھوم پھر گئے سب جگہ بھی ایک ہی سٹوڈنٹ کو ملی ہے پر آج کل چرچہ جو ایسر اس پد کی ہے ایو اور آر او کی ایو اور آر او کی بھی چرچہ کریں گے اس سے پہلے ایک تو آپ کی پیچھے بک بہت مارکیٹ میں بھی کی تھی بہت 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 کرنٹ کی گروز جی کی بک تو بڑی اچھاڑوانی تھی شاندار تریجہ لاشٹ میں سائد آپ نے کوئی پرسن بتائے تھے وہ سارے آگئے تھے کافی کوئیشن آئے تھے ان کا اچھا محول ہوا تھا آپ کا اور ابھی روگ جو ہوتا ہے نا کچھ روگ چھوہ چھوٹ روگ ہوتے ہیں تو ہمارا جو اکیس سو گیارہ سو کا چھوہ چھوٹ روگ ہے وہ جیپور میں بھی آگئے ہیں انہوں نے ماتر اکیس سو روپیے میں آر ایس کی ٹیسٹ شریص روک کی ہے اکیس سو روپیے میں اکیس سو یہ نہیں گروز ہے اکیس سو روپیے میں اور اس میں بھی بڑے بڑے نام مکتہ میڈمی ان کے ساتھ ہے اور گروزی ملکے اور آر ایس کے لیے اس کے لیے آپ کو بہت 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 آئی بچوں کے لیے آپ نے یہ سب کیا ہے سر یہ گروکل سے اسی کہیں کہ آپ نے جو الگ جگہ ہی تھی وہاں پہ تارہ نگرہ بیٹھ گئے ہمارے چورو کا مان بڑھا ہے آپ نے اور وہاں سے آپ نے جو سٹارٹ کیا تھا تو یہ جو مطلب ہے ایڈوکیشن میں جو کرانتی تھی جس کے اندر آپ جو ہے وہ 599, 500, 600, 2100, 1100 یہ جو سٹارٹ کے یہ آج بچے کو جو ہے وہ سوشل جسٹس تو مل رہا ہے ساماجک نیائے کے تو ان روپے کم سے کم جو ہے وہ افورڈ تو کر پا رہا ہے اس کوالیٹی ایڈوکیشن کو تو یہ ایک چیز بڑی ہے تو مجھے بھی لگا کہ ایک ٹیسٹ سریز جو ہے وہ بچہ جتنا بھی پڑ لے چاہے کہیں پہ بھی پڑے وہ الگرک پلیٹفورم سے ہیں سارے لیکن کم سے کم پریکٹس کے لیے ایکزام کے پاس کوویڈ کا علمہ سب سے اگر کمی رہی ٹھیک ہے کوویڈ میں پڑنے کی وجہ سے کٹوف تو خوب گئی لیکن بچوں کی پریکٹس میں جو کمی رہی وہ تھی کہ اوف لائن ٹیسٹ سریز سوڑی کم تھی تو اس کی وجہ سے سٹارٹ کیا اور آپ کا جو بڑی ہے اس کے اندر مارک درشن ہے تب یہ سٹارٹ کیا ہم لوگوں ٹیسٹ سریز والی سہی ہے یہ اب ہم بھی شروع کر رہے ہیں پانچ ستمبر سے سیکھ سکتے سوڑی ان کو اوف لائن ہم بھی شروع کر رہے ہیں اگر اون لائن تو سب دے ہی رکھا ہے دے ہی رکھا ہے ای او کے بارے میں کیونکہ یہ برتی آئی تھی دو ہجار آٹھ میں سائد ای او کی اس کے بعد نہیں آئی تو بہتوں کو تو یہی نہیں پتوں کہ ای ای او پد کی ہے ر او کی ہے کون سا بڑھنا ہے کیونکہ فورم چل رہے ہیں کتنا بڑا پد ہے یعنی میں یہ کہوں کہ ر ایس کے برابر ہے تو اتیس یوکتی ہے یا نہیں اتیس یوکتی تو نہیں ہے کیونکہ اگر میں ان کو ایک یہ کلیر گرنا چاہتا ہوں کہ آرو اور ای او جیسے ای او جو ہے وہ بینیاریس سو گریڈ پہ کئی پد ہے ٹھیک ہے اور آرو جو ہے وہ اڈتالیس سو گریڈ پہ کئی ہے لیکن بڑھتے سمیں یہ ضرور دیان رکھیں کہ ای او اور آرو میں ایک بڑا انتر یہ ہے کہ ای او میں آپ سو تندر پربار ہیں نگرپلے کا میں آپ لگیں گے ایک طریقے سے آپ اپنے پرشاسنک موکھی ہوں گے آرو کے اندر اگر آپ بھرتے ہیں تو بھئی اپنے نوکری چاہیے ملہ جی کی بڑی ہے بھی ہیں تو دیکھو کوئی بھی ماری بات کو نہیں پد دونوں بڑی ہے لیکن مددہ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ای او کرتے ہیں اور بڑی آپ پد ہیں آپ کی ٹوٹل ستتر پد ہیں اور آرو کے تو ای او کے اندر ایک سر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ای او کے اندر جو ہے وہ نگرپلے کا پرشاسنک موکھی ہوتا ہے اور ای او اپنے آپ میں جو ہے اگر میں دو پد بتاؤں ای ایس کے اندر ایک جو ہوتا ہے ریونیو کا پد وہ تیشل دار ٹھیک ہے اور آر ایس میں ایک پد ہوتا ہے فائنینس کا وہ ہوتا ہے بیڈیو ای او اپنے آپ میں بیڈیو اور تیشل دار دونوں کی گن رکھتا ہے آج آپ دیکھتے ہو آپ اپنے چھتر میں کی ای او کی کتنی پاور ہے بلکل ہے میں تو کام پڑھا تھا دیکھو بچو سیدھی سی بات بتاؤ تحصیل کی اوپر تحصیل دار ڈی وائی ایس پی ایس ڈی ایم اور ای او مال لوگ کی چاروں برابری بیٹھتے ہیں چاروں برابری بیٹھتے ہیں کوئی بھی ٹیم گٹیت ہوتی ہے بلکل چاروں برابری بیٹھیں گے سہری چھتر کے اندر تو ای او ہی ہے سروے سروہ ای او ہی ہے نگرپالی کا ہی مین وہ سارا کام اسی کے انڈر ہوتا ہے تو بہت بڑا پت ہے دوسری بات یہ سب سے اچھی بات اس کی ہے کہ اس میں صرف ایک پیپر اب آریس کی تیاری کرو سرل سلیبس اب تک سلیبس تو ایک دم اب آریس کی پری پاس کرو مین پاس کرو انٹریو پاس کرو اب اس میں جس کا جکے تیار ہے باقی بچہ چاریس جس میں سے آٹھ تو یوزنہ بار نکال دو وہ تو ایک دم ایک ایک دن کی یوزنہ ہے ایک ہی دن میں کرا دیا ایک ہی دن میں اور انگباد بچیوں بھائی ایک فائل بچہ تیس سالیس پیچ گیا تیس سالیس اور باہ اگر تھے تیار کر لیو ٹائم بھی بہت پڑی ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا پت ہے یعنی پرساسنی کا دیکاری میں تحصیل میں جو چار میں نے نام بدہ ان کے برابر میں بیٹھنے والا بندہ ہے کون ایو تو ایک بڑا پت ہے تو اس میں سب سے پہلا تو جکے ہیں اسی نمبر کا جکے آئے گا دوسرا پورسن ہے نگرپالی کا والا سر جکے میں بھی یہ ہے کہ پہلے ہی ہوگا جو سلیبس ہوا گردہ تھا وہ پیور آر ایس پری کا سلیبس تھا بھوٹ اپ تھا آر ایٹ والے سٹوڈنٹس کے لیے تو بہت سنہر آؤثر ہے کیونکہ اس کے اندر تو پہلے والے جو سلیبس تھا اس میں میت تھی ریجننگ تھی سائنس تھی تو آر ایٹ والے تھوڑا 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 در لگے گی بڑو بھاری کام ہے ٹھیک ہے ایٹ نیتو کوئی پری نمینس ایک ہی پیپر اوپر سے سلیبس میں آپ کے راستان آرٹ اینڈ کلچر ڈنگ سے راستان جیوگرپی اور انڈین پولیٹی اور راستان پولیٹی لے دے گے چار سبجیکٹ اگر ڈنگو اگر کوئی لگا ہے ہاں آرٹ اینڈ کلچر ہسٹری ہاں تو یوز نائی بھی اس میں کرنٹ افیر بھی ہے کرنٹ کو بھی نام لے تو پھر کرنٹ بھی مہتر پول نہیں اس کے اندر تو یہ بہت صحیح اور اچھا سلیبس ہے آپ نے جو پڑھ رکھا ہے وہی چیزیں واپس سے ریوائز کرو اور ایک سسٹمیٹک ڈنگ سے ابھی کوئی اور ویکنسی بھی نہیں ہے اور جب تک جو ہے وہ آر ایس اور ایسا ہی جب تک ہے اس بہانے آپ کی تیاری ہو جائے گی ایک اگر کوئی اگزام پہلے آ جاتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تین سبجیکٹ تو پہلے تیار ہو رہے ہیں اس کے حساب سے تو اس لیے یہ بڑھتی ہے آپ کے لیے زیادہ مہتر پول ہے بھئی جی کے تو جو ہے وہ تو آر ایس میں بھی وہی پڑھنا ہے ایس آئی میں بھی پڑھنا ہے اس میں مسکل سے اگر دو گھنٹے ایکسٹرہ دے دے ہو تو وہ نگرپالی کا آدینیم جو بہت سورٹ میں ہے بہت سورٹ کے اندر ہے تو یہ مالک کیونکہ میرے کچھ جانکار جو آر ایس کی تیاری کر رہے تھے ان کا کچھ کا مہن میں ہوا کچھ کا نہیں ہوا تو وہ آبان پہنکر آئے کہ گر جی ہوا اکران کی وہ تھوڑا سو میٹریوں پڑھنا باقی مارس ہو کیوں تیار ہے تو آر ایس کی تیاری کرنے والے کے لیے بھی بہت ہاں پدھ ضرور کم ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ سٹیپ نہیں ہے اس کے اندر لیکن سر ایک مجھے کی بات دولتا ہوں اس میں بہت تکڑا ایک جو ہے وہ دماغ کا بہت تکڑا رول ہے اس کے اندر اس میں بچوں کے ساتھ کم پدھونے کا ہے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیلیکشن جیزی ہوتا ہے کیونکہ کم پدھ میں ہر سٹوڈنٹ یہی سوچ رہا ہے ستتر پدھ اپنے کے ہوئے آج دی جنتا تو اس سوچڈ میں تحریک ہونک رہے ہیں کہ ستتر ہی پدھ ہے میروں کیوں اسی ایچ کرما آگلو تحریک ہونک رہے ہیں تو واستی تم ایک انڈسٹریل انسپیکٹر کا کوئی پیپر ہوا تھا دوزار اٹھارہ بیس اٹھارہ بیس اتنے ہی پدھ تھے اس کے اندر میرے ساتھ کی جو ایک سینئر ہے ان کا سیلیکشن ہو گیا اور وہ ہر بار جو آر ایس مینز میں رہ جاتے ہیں میں کہہ بہت اس میں کیسے ہوئے مر برکا ہے اس کے اندر کم پدھ کی وجہ سے کوئی انٹینشنلی تیاری نہیں کرتا کیونہ ایور آرو کی تیاری کروں جنتا یہ ہوگی کہ میں پیپر دے رہا ہوں میں بھی دیا ہوں گا انٹینشنلی تیاری نہیں کرتا تو ان میں زیادہ سرل ہے اس کمپیر دن آریس تو اب ویسے انٹینشنلی کریں گے لوگ تیاری لیکن آپ کو کڑنی چاہیے یہ جب ہم نے ویڈیو ڈالا تب پتہ چلا کہ بچے تیاری کرنے والے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یہ جی کے تو کروائی رکھا ہے وہ نگرپالی کا والا زیادہ پورسن ہے یعنی جی کے کا سا ہے تو سوچ رہے تھے اس کو بھی کروائی ہے باقی گروہ جی کی تو بہت شاندار بک پہلیو میٹر لکھےڈ اور گروہ جی تو انکھاتر سپیسل بک بھی آ رہی ہے بتائے بھی ہاں تو میرے آپ سر کی دونوں کی جو ہے وہ ایو اور آر او کی بک آ رہی ہے اور زیادہ نہیں تو سر لگ بگ کتنی تاریخ نگے نو تاریخ تک مارکیٹ میں جو ہے وہ اپ لفد ہو جائے گی اور اس کے اندر کمپلیٹلی جو ہے وہ ایو اور آر او کی آپ کی کمپلیٹ بک آئے گی پورا جی کے اور پورا نگرپالی کا ایکٹ اور ساری چیزیں اور بوستر بک آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایکزام کے نگٹ آپ کو ایک دم لاسٹ میں جو پہلے ایک بہت بڑی سمجھے تھی سر میرے دماغ میں یہ بچار کیسا ہے بوستر بک کا کہ جنرلی ہر کوئی کو شوٹ نوٹس بنانے کی عادت نہیں ہے بنتے نہیں ہیں بچے سے ٹھیک ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے اور لاسٹ میں جا کے دو تین دن پہلے آدمی ہوتھ پوچ ہو جاتا ہے اب کیا پڑھو پورا ریویزن ہی ہو سکتا بوستر نام ہی تھے ہی دیئے دیکھیں بوستر نام یہ ایک وچار تو میرے دماغ میں ہے کہ میں نے پہلی اس بک کے اندر جو ہے وہ یہی کیا کہ جتنے شوٹ نوٹس میں نے بنا رکھے دینا وہ سارے شوٹ نوٹس ہی دے دی تو آگے سے ہم اور سر جو ہے وہ یہی پریاث کریں گے کہ ہر ویکنسی میں آپ کے لیے جو بوستر بک جو ہے وہ تیار رکھیں گے بھی ایکزام سے چاہے آپ کے پاس بیس دن پہلے ہی ہے بہت جلدی تو نہیں ہے یہ بھی یہ شوٹ نوٹس میں ٹائم لگتا ہے بنانے کے اندر لیکن بیس دن پہلے بھی ہے لیکن لاسٹ بیس دن کے اندر آپ کو بوستر بک پہ اتنا دیان رکھنا ہے کہ بس اسے ہی ریوائز کریں آپ جیادہ سے زیادہ دن تو ان کا ہے دینا تو ان کو چیئے بہت کچھ لیکن ہم تو ہماری طرف سے دیتے ہی ہیں آپ اور نہیں تو بھی جو لائیو کا بھی ملنے آئے گروزی ڈوٹی گھٹے گروزی بتاؤں ابھی تو جب پوری پاس ہے فاگی ہو فاگی گروزی فاگی ملے گا مل جا رہا ہے بہت ڈوٹ پہن بس اتنا ہی بھے اور اور کیوں مل جا رہا ہے بھے اور ایک ہی دو دن ہے وہ سکھ سکتے اپنے ادھاپ کو کچھ سے گفت کر سکو تو واقعی تو ہم دیتے ہی آپ کو گناہ دے رہے ہیں پڑھانے کا بھی کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہوسکتا ہے اتنا کر رہے ہیں آپ کو تو گروزی لاسٹ یہ تھوڑا سو تیاری کتنوں کے تیاری کریاں ناکو لاغ جاتا پر ایو کے اندر تو دیکھو بھئی میں تو تم لوگوں کو یہی کہوں گا آس تک آپ نے جتنا پڑا ہے نا اسے جو ریوائز کرلو چھانسٹ پرسنٹ جیکی ہے چھانسٹ پرسنٹ تو جیکی ہے اس کے اندر تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی جورت نہیں ہے پہلے تو آپ اس جیکی کو کور کرلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نگرپالی کا ایک ٹور یہ ساری چیزیں سار کور کور کروائی رہے یہ ساری چیزیں یوجنا کرنٹ پھر میں کور کروا دوں گا آپ تو بیس جو ہے وہ بک لے کے اور اپنا سلیبس سلٹا ہو اور جو ہے وہ لاسٹ میں پھر بعد میں بھی یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے دیکھو جنرلی ہے نا پڑھائی کی ڈیٹ آنے کے بعد میں آپ کی ریزلٹ کی اگزام کی ڈیٹ آنے کے بعد میں سب پڑھتے ہیں سر یہ سیمپل چیز ہے سارا پڑھتے ہیں تھارکن ایک مہینے یہی لیڈ لینے کا ٹائم ہے جب تک اگزام کی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہونا تب تک پڑھلو آپ بس سب سے گجب کام ہے اور اس سے کیا ہوگا آپ میں کونفیڈنس آجائے گے میری یہ ساری چیزیں کور ہے پھر بڑی ایم سی کیوں دیو گوشٹر بک پڑھو ساری چیزیں کام کرو تو بڑی ایک دم شانت اچھی تو یہ پڑھائی گا لاغ جیو مارگانیوں میں کوئی کمی چھوڑا گو نہیں تھارکانیوں دھیمت چھوڑ گریڈ پے کے چکر میں مت رہنا جو بھی بچے گرامین پریویس سے آتے ہیں جن کو پبلک ڈیلنگ سوشل پرشتی چاہیے گریڈ پے کی طرف مت دیکھنا آپ جب پرائیٹی میں بھی بھریں تو ای او کو پہلے بھریں کیونکی ای او سوتانتر پربار ہوگا آرو نگر پریشد و نگر نگم میں کمیشن کے کمیشنر جو ہوتا ہے اس کے نیچے ہوتا ہے گریڈ پے آرو کا زیادہ ہے لیکن ای او زیادہ بہتر نوکری ہے آپ لوگوں کے لیے تو یہ بھی ایک ب� بھریں گا اور جیپور میں جو لوگ بھی ہیں وہ سبی کے سبی لوگ جو ہے وہ ٹیس سرید جو ہے وہ جو ان کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے اکیس سو روپے کے اندر جو ہے وہ آپ کے اکیس ٹیسٹ رکھیں اس کے ساتھ کنٹینٹ میں خود وہاں پہ ملوں گا مقتجی وہاں پہ آپ کو ملیں گے اور ساری چیزیں ٹیسٹ انیلائیسز گائیڈنس ساری چیزیں آپ کو ملے گی پہلا ٹیسٹ ایک دم نشلک ہے پہلا تو دینے جاؤ پہلا تو دینے جاؤ پہلا تو دینے جاؤ چلا بچھو تھینکیو بہت بہت اور جو ہے وہ ایک جو کرنٹ افیر کی جو بک آنے والی ہے ہماری ساتھ آٹھ تارک تک مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی یہ اپنے آپ میں کرنٹ افیر کی ایسی بک ہوگی کیوال اس میں کرنٹ افیر ہی نہیں ہے لگ بگ سارے ایم سی کیوں آئیں گے بجٹ سوجس ایکو سروے آپ کا کومن ویلت گیم راشت پتی اپراسٹ پتی چناؤ آجادی کامرت موستو سوتندرتا سنگرام ساری چیزیں پوستہ کا ووڈ سب کچھ اس کے اندر کور کر کے میں آپ لوگوں کو کلپ کروا رہا ہوں تو میرے اور سر کی جو ہے وہ کرنٹ افیر کی بک جو آنے والی ہے وہ بھی آپ جلدی جو ہے اپنے نیر بھائی مارکٹ سے دیکھو کرنٹ تو گرو جی آنگی ہے تھانو بیر میں تو کرنٹ پڑھاؤں کو نہیں لیکن گرو جی ہے کہ گرو جی تھے نہیں نہیں اس کے اندر رول بہت سارے چیزیں ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایم سی کی اور بہت سارے چیزیں ہیں تو یہ کہ دیکھو پڑھانا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک گائیڈ گرنے الگ چیز ہوتی ہے تو آپ اگر ان کے مارک درشن میں آپ ایک بات ہو دو سر آپ آر ایس کو تو بہت پچھلے ایک ڈیٹ سال سے پڑھا رہے ہو اس سے پہلے نہیں پڑھا رہے لیکن آپ سے مارک درشن تو جنتا جو ہے وہ پانچ سال سے لے دی ہے آج کوئی راجستان میں بول سکتا ہے کہ جس نے یہ بولے کہ میں نے صبح چینڈ کا ویڈیو نہیں دیکھا ایک بھی سیلیکٹیٹر کو بتا ہے ایک بھی ایسا بندہ بتا دو جو یہ بولتا ہے میں نے ان کی کلاس نہیں لی چاہے ہندی کی لوگ رہو ٹھیک آپ کی ہندی کی راجستان جی کی راجستان جی کی آپ نے کروایا تھا راجستان جی کی کروایا تھا تک مارک درشن جو ہے وہ بہت مہتپور ہوتا ہے ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے بچوں کا وہ بھی ایک اس وشواس پر بھی آپ کھرے اتر رہے ہو تو پلیٹ فورم ہم لوگوں کے الگ ہو بلے ہم آپ کو ہمیسا ہی جو ہے وہ جتنا بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے ویسے کم ہی ملتا ہے سر کا بہت بہت آبار میرے بیاں میاں بیٹھے میں تو ٹائم کو نکار پایا سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے ہم جو ہے وہ تو ہم جو جب بھی ٹائم ملے گا آپ لوگوں کے لیے ہمیسا جو ہے وہ سمکس ٹیار ملیں گے ٹھیک بھی اوکے تھینکیو دنیواد جہن رام رام